آم سری یوگنی نمہا آم سری جوگنی نمہا آم سری آسمانی نمہا سبھی لوگوں کو جے شیرام جے ہمان جنہ راج کی آج ہم آپ کو ہنکار چوشٹ یوگنی منتر کا پیدی بیدھان بتانے والے ہیں بیشے تو اس کا پیدی بیدھان سائد ہم نے پہلے کبھی اپنے چینل پر بتا رکھا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آئے تھے اور ٹیلی گرام میں انہوں نے سوجنا دی اس کا بیدی بیدھان تھوڑا سا کسی سے سمجھا دے گی تو ہم مطا دیں کہ ہمکار چوشٹ یوگنی جو منتر ہے ایک دیشی منتر ہے شابر منتر ہے اس سے منتر کے پریوک سے آپ اپنے آس پاس کے ایریہ کا بندھن کر سکتے ہیں دشاؤں کا بندھن کر سکتے ہیں دستوں دشاؤں کا بندھن کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جو ارجہ ہے آپ کے پاس سمیت رہتی ہے آپ کی ارجہ نہیں نکل پاتی آپ کے شریر کوئی پوری ارجہ ملتی ہے اس کے علاوہ تنتر سکتیوں سے پریشان ہیں بار بار کوئی آپ کی تنتر سادھنا میں بھگن ڈالتا ہے تب بھی آپ ہمکار چوشٹ یوگنی منتر کے دوارہ بندھن لگا سکتے ہیں اور آپ نے آپ کو سرکشت کر سکتے ہیں جس سے آپ سادھنا اچھی طریقے سے کر پائیں بھوت پرید بادہ آپ کے گھر میں بار بار پرویش کرتی ہے کوئی نہ کوئی دشا آپ کی پلی رہ جاتی ہے آپ کے کول دیو دیو تا جو ہے پریبالے نہیں ہونے کے پار یا ان کی ارجہ بندھی پلی ہونے کے قرآن آپ کے گھر میں کوئی بھی بری شکتیاں پریبیس کر جاتی ہیں جو کی آپ کے گھر میں بھگن پیدا کرتی ہیں شنکٹ پیدا کرتی ہیں روگ پیدا کرتی ہیں من کو بکریت کرتی ہیں ایسے میں ہمکار یوگنی منتر کو آپ یوگ کر اپنے شریر کا منذن کر سکتے ہیں اپنے گھر کا منذن کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہر پوجا پاٹ میں چاہے بیدک ہو چاہے شاسترک ہو چاہے شاہبار ہو سبھی میں یوگنی اور جوگنی کا پشیش مہاپت ہے دشاہ بندھن کرنے کے لئے تو اب منتر دیکھئے پریبیتر ہو شکتے ہیں اب بیدک ہیں تو ہم سنسکت منتروں کا استعمال کرتے ہیں اور ایک ساستری ہی بتا سکتے ہیں کہ ان منتروں کا کیسے پیلت کی جاتا ہے لیکن ہم تنتر سے منتر سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم ساور منتروں کا استعمال کرتے ہیں اور یوگنی اور یوگنی کے جو بندھن ہے لگائے جاتے ہیں ان منتر کو کوئی توڑ نہیں پاتا چاہے اچھی شکتی ہو یا بوری شکتی ہو بس ان کا منتر بھی آپ نے لگا لیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا شریعت بوٹیا سرکچت ہے کسی بھی پکاز سے بوری شکتی ہمارے پاس پاس نہیں آسکتی یا ہمارے کار میں بھی بادہ نہیں جاتا اسے منتر کا آپ پریوک کرتے ہوئے آپ اپنے گھر کا کیلن بندھن بھی کر سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ یہ سادھنا کے سمجھ محل استعمال ہوتا ہے آپ اس منتر کا کبھی بھی اپنی شرکچہ کے لیے اپنے پریبار کی شرکچہ کے لیے اپنے مطر کی شرکچہ کے لیے اس منتر کا آپ پریوک کر سکتے ہیں پروکار میں بھی اس منتر کا آپ پریوک کر سکتے ہیں اور برابر سے یہاں منتر بڑی پیچھنگتی سے سرکشہ پردان کرتا ہے کوئی بھی بری سکتی گھات نہیں کر پاتی سکتروں کے گھات بانڈ مرن مو یہ سارے تنتر بھی اثر نہیں کرتے اگر آپ نے چوسٹ ہنکار یوگنی منتر سے اپنے آپ کو باندھا ہے یا گھر کو باندھا ہے یا پریبار کے کشی شدستگاں باندھیا ہے مطر کے گھر کو باندھا ہے تو یہاں منتر کون سرکشہ آپ کو پردان کرتا ہے تھوڑیشی ویدھی ہے اس منتر کا تھوڑا سا اپائے ہے پس وہ کرنے کے بعد آپ کے گھر اور پریبار اور من شدیر گدھی کرم ساری چیزیں سرکشہ تو جاتی ہیں کیونکہ آپ سمست ارجہ کو جو سکاراتمک ارجہ ہے یا آپ منتر تنتر جاب پاٹ پوجہ کرتے ہیں جو بھی تو اس سے سکاراتمک ارجہ کا نرمان ہوتا ہے لیکن جب ہم سرکشہ گھیرا نہیں بناتے دساؤں کا بندھن نہیں کرتے تو ارجہ بکرت ہو جاتی ہے اور ہم سے دور چلی جاتی ہے ہم ارجہ کو جگہتے تو ہیں اور بنتی بھی ہے ارجہ منتروں کے جگہ کیونکہ منتر پڑھیں گے سبحاہ بے کہ ارجہ بنے گی لیکن وہ ہمارے شریر تک یا ہمارے گھر پہ نہیں رکھ باتی وہاں سے نکل لیتی ہے تو اس طرح اس منتر کا اپری یوگ بتایا جاتا ہے چلیے اس منتر کو ایک بار سبن کرتے ہیں اور فرشک ہم آپ کو بھی دھن بتاتے ہیں اوم نوہ ہنکار یوگنی چوسک یوگنی ہنکار بامن بیر ہنکار کارتک بیر ارجن ہنکار آنگے بہتر بیر ہنکار پیچھے نون آر سنگھ ہنکار جل باندھو تھل باندھو آگاست باندھو پاتال باندھو کون باندھو دین دیش کی دشا باندھو اتر ارجن دکشن کارتک بیر پوروہ حنمانت پسچن دشی بھیراؤ باندھو بامن بیر نیچے چوسک یوگنی براجے دسے دسے باندھ لگاؤ لگا باندھ پار نپابے کو جوگنی کی آن یوگنی کی شان آشمانی کامان پورے منتر کرکلیان اوم شریعی یوگنی نمہا اس طرح کا دیکھئے منتر ہے بہت سختصالی منتر ہے ہم جب تنتر سادھنائے کرتے ہیں یا ہمارا مطر کوئی تنتر سادھنائے کرتے ہیں ہمارے کوئی شادھر کی تنتر سادھنائے کرتے ہیں تو اس منتر کا اوپیوپ ہموشی اوپیوپ سے بتاتے ہیں کہ اس منتر کا جب آپ کیوں کریں گے اس کے بعد آپ جب تب کریں گے پوجا پارٹ کریں گے تو جو بھی ارجہ بنے گی جو بھی سختی آپ کے پوجا پارٹ سے تیار ہوگی وہ باتہ برن میں نہیں بکھرے گی وہ آپ کے شریعی کے پاس رہے گی جس سے آپ کے شریعی کو بلے ملے گا طاقت ملے گی اور علاق سی ایک سختی کا احساس بھی آپ کو ہوگا اور نقال آتما سختی ہیں آپ کے شریع سے ہمیسا دو کہیں گے چلیے اس منتر کو کیسے پریو کرنا چاہیے کیسے اس منتر کو شد کرنا چاہیے دیکھیں کوئی بھی منتر ہو خاص کر سابر منتر ہو اب یہ ہے کہ بیدک منتروں میں تھوڑا سا زیادہ جب کرنے کیاوشکتہ ہوتی ہے اور سابر منتر کا آپ تھوڑا سا بھی جب کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہوم دو بھابانیت تیاری چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی سمست پرکار کی جو بادھائیں ہیں وہ سماپت ہو جاتی ہیں اور منتر بہت جلدی ہی شد ہو جاتے ہیں چلیے اس منتر کا ہم آپ کو شدی کرن بتاتے ہیں جو کہ ہم آسان گدھی میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو سنویں آسکے تو پہلی بات تو آپ کسی اور منتر کی سادھنا کر رہے ہیں اور اس منتر کا آپ کو بندھن میں پریوک کرنا ہے تو پھر اس منتر کو آپ کو پونڈتیا صد کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی لیکن خالی اس منتر کا آپ پریوک کرنے والے ہیں دشاہوں کو بانہنے میں بھی سورٹشاہ کے لئے بھی گری بادہان کو دور کرنے کے لئے بھی تب اس منتر کو آپ کو شد کرنا پڑے گا تو یہ دو باتیں ہیں آپ اچھے سے سمجھ لیجئے گا لیکن کسی اور منتر کی آپ سادھنا کرنے والے ہیں تو اس منتر کو آپ کو شد نہیں کرنا پڑے گا اس سے تو پریوک کرنا پڑے گا لیکن آپ شنگل اسی منتر کا پریوک کرنے والے ہیں کہ کیا ہے منتر سبھی دشاہوں کو بانتا ہے ایک ترہہ کبچ کی ترہہ کار کرتا ہے اس منٹرے 우리가 پر اکنے والے ہیں تو اس منٹر کو شد کرنا پڑے گا پہلے اس منٹر کے ساتھ لگاکہ اس کو کیسے پر اگرے میں آپ کو شد کر Street آپ لیو پڑنے کا پیاز کر سکتے ہیں تو صدق کرنے کے لیے اسے نوراتروں میں بیٹھ کیک سے لے کر آشتیمی کے دن کشی بھی دن اس منطر کا آپ ایک مالا جاپ کریں دوسری دن دوسری مالا جاپ کریں تیسری دن تیسری مالا جاپ کریں کہنے کا مطلب مارا یہا ہے کہ نو دن میں یعنی نو مالا اس کے کتے دن آپ جاپ کر لیتے ہیں اور اس کا انکیون بار حبن آپ کر دیتے ہیں یا ایک سواتھا حبن کر دیتے ہیں تو یہاں مانتر کارشیل ہو جاتا ہے شد ہو جاتا ہے لگ بھاگ یہاں اپنی شکتی دکھانے لگتا ہے یہ تو ہوگی مالو اس منطر کو شد کرنے والی بات پڑی آسانی سے شد ہو جاتا ہے کوئی اس میں خاص نہیں کرنا ہوتا جو آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں اسی پوجا میں اپنی بیٹھئے مالا اٹھائیے رودرگاست کی کمل کی چندن کی کوئی شیبی مالا آپ لے سکتے ہیں اور پرتی دن بیٹھکی سے لے کے نومی تک پرتی دن ایک مالا اس منطر کی جاب کرنا آپ شروع کر دیجئے اور جب لاشتما دن ہو نومی کا اس دن اپنی مالا کو پوری کرتے ہوگے یا تو اس کا دس پرتی صدح حبن کر دیجئے نہیں ہے سمائے تو انکیاؤن بار ہی حبن کر دیجئے اور زیادہ اچھا ہے تو بھائی ایک مالا دو مالا پانچ مالا جتا آپ کر سکتے ہیں اتنا حبن کر دیجئے لیکن انکیاؤن بار سے کم حبن نہیں کرنا ہے اور حبن میں اکثر گھی کا پریوک کرنا ہے حبن سمائیدی کا پریوک کرنا ہے سنبیدہ میں نیم کی لکڑی کا آپ پریوک کر سکتے ہیں پلاس کی لکڑی کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ برگدہ پیپل آم آک بولر یہ ساری چیز لکڑیوں کا آپ پریوک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آسانی شیو کلب ہو لیکن نیم کی لکڑی ہنیمار روپ سے اس کے علاق کو کرنی ہے اور اپنا اگنی جلا لیجئے اور اس مندر کو پڑھتے ہوئے آپ ہم لگا دیجئے یہ مندر آپ کا شد ہو جاتا ہے اب آتی ہے اس مندر کو پریوک کرنے کی بات تو جب بھی ہمیں اپنی دشاہوں کا بندھ لگانا ہو جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بری شکتیوں سے خطرہ ہے یا ہم کوئی شادھنا کرنے والے ہیں تو ہمیں اپنے ایریے کو شرکشت کرنا ہے دشاہوں میں بندھ لگانا ہے تو دیکھئے ہمیں اپنی دشاہوں کا بندھ لگانا ہے تو کتھی دونوں کی ایک جیسے ہی ہے بس تھوڑا سامتا رہے تو ہم بتا دیں گے آپ کو تو بڑھیاں سے اگنی جلا لیجئے اگنی جلانے کے بعد آپ اسی مندر کو پڑھتے ہوئے پانچ آف ہوتیاں گھی کی آپ ڈال دیجئے یہ کہ دیپک جلا لیجئے اور دیپک چار مکوہ جلا لیجئے اور اسی مندر کو پڑھتے ہوئے دیپک کو پرجلون کریے گا ٹھیک ہے جب آپ کا دیپک پرجلت ہو جائے تو تھوڑا سا جو تیل ہے دیپک کا اس کو اپنے پیتی میں لیجئے گا ایسی دوبائیے گا دیپک کے اندر اور پہلے پورب دشا پھر پسچن دشا اتر دشا دکھن دشا مطلب ہر دشا میں آپ کو اس کو تیل کو سبھی دشاؤں میں ایسے چھڑکاؤ کر دینا ہے اور ہر بار مندر پڑھتے رہنا ہے جیسے ہمیں پورب میں چھڑکنا ہے تو اس طرح پورب میں چھڑک دیا لیکن مندر پڑھتے ہوگئے اوم نوہ ہنکار جو جنی چو سر یوگنی ہنکار باون نبیر ہنکار کارتہ کبیر آرچون ہنکار اس طرح مندر پڑھئے گا پورا اس طرح چھڑک دیجئے گا اسی طرح دشا میں چھڑکئے گا تر پس چم سبھی دشاؤں میں آپ اس طرح تیل کو چھڑک دیجئے گا اس کے علاوہ آپ تیل میں پھر سے انگلی دبائیے گا اور کوشش کریے گا کہ تیل میں دبانے کے بعد آپ چاروں طرف اس تیل سے اپنے جہاں بھی آپ بیٹھیں سادھنا کرنے کے لیے آپ یہ گھیرہ بنا لیں تو اس میں آپ کا سریر کے ساتھ ساتھ آسان کا بھی بندھن ہو جائے گا اور دشاؤں کا بندھن کو پیچھ جائے گا اس کے بعد آپ لشنٹ ہو جائیے کہ آپ کی سادھنا میں کوئی بھی بری شکتی یا کوئی بھی اچھی شکتی بگنے ڈالنے کے لیے یہ آپ کے پاس اپسٹھت ہوئی کوئی بھی بری شکتی آپ کے پاس اپسٹھت نہیں ہو پائے گی یہ تو ہو گیا جب ہم سادھنا کرتے ہیں تب کی بات لیکن کوئی بشیش منتر کی ہم سادھنا کر رہے ہیں جس کی جب سنکھیا گیارہ مالا سے ادھیک ہے تو آپ کو اس منتر کو شد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے بدھی بتائی اس کو آپ بھوچ جائیے گا اپنا منتر شدی سے پہلے اس منتر کو مانتر 108 بار اس کو پاتھن کر لیجئے گا اور پاتھن کرنے کے بعد جو ہم نے آپ کو بدھی بتائی تیل چھڑکنے والی اپنی شیوی دساؤں میں دساؤں میں بھی چھڑک سکتے ہیں جمین آکاس پاتال اور اتر کا اتر دکشن کا کونہ پورا پسٹم کا کونہ ہر کونے میں آپ اس تیل کا اچھی شکاو پڑھ سکتے ہیں اور اتر منتر کو پڑھتے ہوئے بلد دساؤں کو اس سے آپ باندھ سکتے ہیں جب دساؤں کا آپ کا بندھن ہو جائے اس کی بعد آپ جاپ کر لیجئے گا تو ہم نے بتایا کہ جب آپ کوئی اور منتر جس کی مالا سنکھا گیارہ ہے ایسی منتروں کا آپ جاپ کرنے والے ہیں شادنہ کرنے والے ہیں تو یہ ہنکار جوگنی منتر ہے جو ہنکار جوگنی منتر ہے اس کی صرف آپ ایک مالا جاپ کریے اور سبی دساؤں کا بندھن آپ کر لیجئے آپ کا بندھن سکھلتا پروبک ہو جائے گا آپ کو پھر یہ منتر میں سنکاری ہونی چاہیے کہ ہم نے منتر نہیں کیا ہے تو یہ کار نہیں کرے گا برابر کار کرے گا پہلی بار آپ یقین مانیے اور اس کو پر کے دیکھئے آپ کا شریر سے لے کے اورجہ سے لے کے پریبار سے لے کے ساری چیزیں آپ کی شرکشت رہیں گے کوئی بھی بری شکتی آپ کی اس میں دیکھنے ڈالنے نہیں آئے گی اس کے دو طریقے ہوئے فریو کرنے لیکن آپ صد کرتے ہیں اس منتر کو تو صد کرنے میں اس میں تھوڑا سا آلکسی سکتی مل جاتی ہے جیسے آپ کسی کے گھر کو بندھنا چاہتے ہیں کسی کے گھر کو کلنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو کلنا چاہتے ہیں سادھنا کے علاوہ بات کا بھی سائے ادھیک لگتا ہے کہ کسی کے گھر میں تکلیب ہے تو لوہے والی آپ کلے منگبا لیا کریے اور ان کلوں پر دھاگا جیسے اس طرح کا دھاگا ہے اس کو پانچ چھ بار ایسے لپیڑن کیا کریے اور اس منتر کا پاتھن کیا کریے ہر کل پر لپیڑتے سمیں دھاگا اس منتر کا پاتھن کریے گا اور اس کے بعد دروازے میں کھڑکی میں جہاں آپ کو اوشت لگتا ہے کہ ہاں ہم کو کلن کرنا چاہیے اس جب آپ کی لگوا دیجئے سمجھ لیجئے کہ یہ جوگنی کا کلن ہو گیا یہ جوگنی کا کلن ہو گیا آپ کے گھر میں جہاں کھیل لگی ہے اس کھیل کی مریادہ کرتے ہوئے آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی کوئی بری شکتی پرویش نہیں کرے گی اس طرح آپ اس منتر کا کلن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے اب آپ آتھ کالین ہیں اب ہر جگہ تو کلن نہیں کر سکتے آپ کو لگ رہا ہے کسی جگہ آپ کو رہے ہیں یا کسی جگہ چل رہے ہیں اپنے دسوں دساؤں میں چکی بجائیے پوراب پسچم اتر ڈکشن آکاس پاتال اللہ ہر دساؤں کی وہ چکی بجائیے وہ منتر پڑھتے رہیں گے آپ چاہیں تو اس چکی کو آٹھ دساؤں میں بھی پریبات کر سکتے ہیں جسے پوراب پوراب دکشن کے کونے میں پھر دکشن میں پھر دکشن پسچم کے کونے میں پھر پسچم میں اتر پسچم کے کونے میں پھر اتر میں اس طرح آپ پوری دساؤں میں چکی بجائی سکتے ہیں اور پھر لاسٹ میں آکاس میں پاتال میں اس طرح چکی بجائیے گا منتر یہاں پڑھتے رہیے گا آپ کی سبھی دساؤں کا بندھن ہو جائے گا اور آپ مشند رہو کے وہاں رہ سکتے ہیں مشند ہو کے کوئی بھی کار کر سکتے ہیں تدکال اک پریوگ ہے اس میں کچھ نہ تیل کی جرورت نہ کچھ صرف اپنی چکی کی جرورت ہے لیکن منتر آپ کا ادھر پوری میں ایک اورجہ شتر بڑھ گیا جو آپ کی سرکشہ کرے گا اور آپ کے آس پاس کوئی بھی نکاراتنہ اورجہ نکاراتنہ سکتی پریت بادھا آپ کے آس پاس نہیں آ پائے گی اس کا آپ کو حساس ہونے لگتا ہے جب آپ بھی جسہ بندھن کرتے ہیں چکی سے تو آپ کو کچھ ہی چھانوں بعد آپ کو حساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے چاروں طرح ایک اورجہ ایک نرمال ہو گیا ہے ایک کوچ ٹائک پہ نرمال ہو گیا ہے جس کے اندر کوئی بھی پتویش نہیں کر پا رہا اور پھر آپ کو مششن تھو کر مجھپاس کے ساتھ اپنے آپ کو سوراکشت محسوس کرنا چاہیے کوئی بھی بھولی شکتے آپ کے اوپر گھات نہیں کر سکتے دیکھئے منتر کو پریو کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں ہم جس طرح پریو کرتے ہیں اس منتر کو جوڑی ہیں تو ہم نے وہ بھی آپ کو بتائیں گے جس سے عجب کرنے کا بیدھان اس کا ہم نے تھوڑا سا آپ کو بدلاؤ بتایا ہے کیونکہ اس طرح جلدی منتر کر گیا تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس منتر کو آپ جیسے لگتا ہے کہ بھوت بید بادھا ہیں تنتر بادھا ہیں اسی بھیکتی کے اوپر اس منتر کو پڑھتے ہوئے آپ اس کے اوپر جھاڑا بھی لگا سکتے ہیں اور جھاڑا سمکھون ہونے کے بعد آپ اس کے چاروں طرح چھٹکی سے اس کا پورے شریر کا دسون دشاؤں کا بدھن کر سکتے ہیں جس سے اس کے اوپر بری شکریوں کا ہاتھ نہیں ہوگا اسی منتر کو پڑھتے ہوگے آپ اس کے ہاتھ میں بڑھیا سا ایک موٹا سا کلابہ ضرور اپنا طریقہ سن پھوڑیے گا اس کا پریوک کرنا لیکن سادھنا سدھی کیلئے پریوک کرنے والے تیل کا استعمال کریے گا اور عام سمائے میں چلتے پھرتے کسی سمیسیا ہے چھٹکی کا استعمال کریے گا گھر کا کیلن کرنا ہے پیلوں کا استعمال کریے گا آپ آپ کرتا آپ کو کیسے پریوک کرنا ہے امید کرتے ہی آپ ہماری بات کو سمجھ گئے ہوں اور سمجھ گئے ہوئے تو کمنٹ میں بتا دیجئے گا باقی اتنی بدھی آپ کو پریوک کرنے کے لئے کافی ہے اتنا آپ کریں گے جو یوگ کرتے ہیں اور یوگ کے شریر میں بنتی اس سمجھ بھی اس سابر منت کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں سبی دیشن کو بانہ نے کے لئے تو آپ کی ارجا آپ ہی پاس رہے گی اگرم سرکشت رہے گی آپ پاس تو آپ کو احساس بھی ہوگا اور آپ کو احساس ساتھ آپ پتا بھی چلے گا کہ ہماری ارجا اب بات برن میں دلی نہیں ہو رہی ہمارے سریر کے پاس ہی ہے جب سریر کے پاس ارجا ہے تو سریر کو ایک الکشی انرجی بھی ملے گی سریر طاقت بھر بھی محشوش ہوگا اور کشی کے اوپر پن ہاتھ بھی پیر دیں کسی تحقیل بھالی تو آپ دیکھ لیجئے گا امید کرتے ہیں ہماری بات کو سمجھ گئے ہوگی ارجا کاری ٹیلی گرام میں سمپر کر لیجئے گا اور ہمارا ٹیلی گرام پر اکر 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 بھی لگا سکتے سب ہو جیشی رام جی ماندی بات